بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی یہ مبارک راتیں شب قدر کی راتیں خوب عبادت میں گزار رہے ہوں گے مطرم سمعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پچیسویں شب رمضان المبارک کی یعنی کہ تیسری شب قدر کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں یا آپ کی کوئی خاص حاجت ہے یا کوئی ایسا مشکل کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے تاق راتوں میں کسی بھی رات آپ یہ ویسے کر سکتے ہیں پچیسویں شب میں بھی کر سکتے ہیں ستائیسویں شب میں بھی کر سکتے ہیں اور انتیسویں شب میں بھی آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت ہی مختصر سا عمل ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے جس کے لیے آپ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان بابرکت مبارک راتوں میں اگر کسی نے آپ کے لیے آمین کہہ دیا تو انشاء اللہ حضر و جل آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی کیا پتہ کسی کا آمین کہنا آپ کی پریشانی کم کر دیں اگر اپنا نام کومنٹ میں نہیں لکھنا چاہتے تو اپنا مسئلہ لکھ دیں اور اگر مسئلہ بھی نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی سب بھی کومنٹ کر دیں انشاءاللہ لکھ دیں جزاکاللہ لکھ دیں ماشاءاللہ لکھ دیں جزاکاللہ محترم سمرین کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پچیسلی شب کو سب سے پہلے دو رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قدر پین مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفراللہ کی کرنی ہے استغفراللہ کی ایک تسبیح اور ایک تسبیح آپ نے یا رحمانو کی کرنی ہے ایک تسبیح یا رحمانو کی اور ایک تسبیح آپ نے استغفراللہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے جو آپ کی مشکل ہے جو آپ کی پریشانی ہے کوئی مصیبت ہے بیماری ہے قرض ہے مرض ہے کچھ بھی ہے اس کے لئے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد آپ کی پریشانی آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی پترم اسامعین اکرام پانچ فقت کی نماز جیسے رمضان المبارک میں ہم باقیدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی پوری زندگی کو نماز کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ عزوجل ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی کوئی تکلیف پریشانی ہمیں نہیں آئے گی تمہترم اسامعین خود بھی یہ پڑھیں اپنے دوست احباب کے ساتھ کی لازمی شیئر کر دیں جزاکراللہ